واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ اللہ 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 وبرکاتہ جا عبداللہ ابن ذل خویسرہ تتمینی فقارادر یا رسول اللہ مال غنیمت آیا رسول کریم علیہ السلام انہوں تقسیم کر رہا تھا ایک صحابی رسول آگیا عبداللہ خویسرہ ذل خویسرہ تتمینی دا بیٹا انہیں آقا محمد انصاف کر رہا کر آگے دنیا کتاب پاچھا ہوں تھا میں نے آقا تینوں واللہ نے حکم درچاسی میں تو ڈار تعدل کرنا تو خدا تو ڈریا نہ تو انصاف کی تا تیرے یہ ساری تقسیم بڑی باطل صحابی نے حضور سے موہ سے کہتا تو سوئے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے فقارا ویرک تیرا بیڑا قرک ہوئے میں انصاف نہیں کرنا کہ دنیا کے انصاف کون کروں گا ایڈی بکواست تم میرے موہ سے کی تھی اللہ پیغمبر نزوانا اللہ تو ڈرنانا انصاف کرنا حضرت عمر رضی نے اللہ رسول اجازت دے ایڈی گردن بڑھا دے یعنی ختم کرنا قَالَ دَعُ فَإِنَّ الْوَسَابَيَّكِ رَحْدَكُمْ صَلَاطَ مَا صَلَاطِ وَسَيْا مَا صَيْا مَا صَيْا مَا صَيْا فرمایا رہن دے یہ کیا ایڈا ایک ٹولہ ہی نکلنا ہے گروہ ساتھی ہونے دے جتھا بن جنا تسی اپنیا نمازانوں نے دیا نمازانوں نے سامنے حقیر جانوں اتنا عالی نماز پاند گے ہو تسی اپنیا نمازانوں نے سامنے کی خشو خضو لمی ٹھائر ٹھائر کے اور روزہ رکھن گے تسی اپنیا روزہانوں حقیر جانوں بظاہر متخی قرحیزگار یم رکونا من الدین کما یم رکو ساہم من الرمی جو میں کچھ زور نہ تیر ماردہ تو شکار بچوں دی لنکے پار چلا جاندانا شکار پچھے دی تیر بار ہوگی ایڈا یہ دین چو نکل جانگے جو میں تیر ہو شکار چوندی جانور چونک اگے نکل جانگے دین چو نکل جانگے نمازی ہونگے قرآن تب یونظر فی قضب قضا دہی فلا یوجد فیئے شہ سمہ یونظر آر نسلی فلا یوجد فیئے شہ سمہ یونظر الارسہ فلا یوجد فیئے شہ سمہ یونظر فی نذیہ فلا یوجد فیئے شہ قضب صاحبہ کل پھر صاحبہ دم شکاری بیکھو گا بے نوکتے کو خون ہو بے اٹھے ہو بے اٹھے سارے ایسے بیکھو گا نہیں اینا جلدی پار لنگیا بے او دین کوئی خون نظر ہی نہیں آگیا یہ دین پورا بھی نہ آنا جسو گا کلی کلی شہ لوگ پھولن گے دین نہیں نظر آو بظاہر نمازی ہے تحجدہ پڑھے جس طرح ہو تیر جڑانہ ہو گوبرز اور خون تو گاہ لنگیا اتنا دین تو لنگ جانگی مگر ایک نشانی ہے اللہ کے رسول نے دست دیتی جنہیں نے حضرت علیہ نو بچا ریا ورنہ جنہیں تحجد گزار نمازی قتل ہویا آپ دے ساتھی نے دل شاک کا کہ کام بڑا قرط ہویا مسجد جاننے آنچہ شاید دین مکھیاں دیتی رہنے نہیں مسجد بن بناہت تحجدہ وقت نظر آنڈی ہے قرآن پر ایڈے نیک لوگ پڑھے گا رہے ہیں اے نبی علیہ السلام دا حضرت علیدی فوج باقی شاید باغی ہو جاتی ہے کہ اے ہو جنہیں کنو مارے حصور پاک علیہ السلام فردان نشانی ہونا دیئے بیونا چاہ کیسا آدمی ہوگا جی دا ایک کہا تھا نہیں ہونا بازو نہیں ہونا اہدہ یہ دا ہے مثل صد یا مرہ جو میں عورت دا پستان ہندانا ایتھر گوشتی لٹکتا ہونا تھان ہونا ایک بازو نہیں ہونا مثل البیزت بزاتے در در اہو گوشت ہلو ہڈی گوشت ہڈیاں نہیں ہونی ہیں یا خروجون اللہ ہینا فرقت منا ناف اور نکلن گے ادھوں جی دا مسلمان آپس پہلا پھٹے ہونے گروہ بنے ہونے گے بنے ایسی حضرت علید حضرت معاوید فرمایا جدو مسلمان جدے جدے ہوئے ہونے او سے گروہ نہیں کرنا نمازی دین دار قار ابو سیدہ شاہد اس میں تو مرننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے ابو سید خضری فرمائے میں گوائی دینا کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے را شاہدو انہا لین قتلا ونہاں ماہو کہ میں ایوی گوائی دینا اے جلے متقی سے انہوں قتلا لینے کیتا بیس پاروں رسول اللہ دا فرمائے دعاں گروہاں چو حق تے ہونا نا پہلے ہاں چو انہیں مارنے او سے اتھو بندے مرنے دیا برجل اللہ نات اللہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ وہ بندہ جو باج تلاش کیتا گیا آپ کھین جا کے ٹونڈو لوگ آکے آخر کوئی نہیں لبا آپ کھین اور اللہ بھی سچا تو دا رسول بھی سچا ٹونڈو نہیں لبا آخر آپ گئے بڑا گڑا سی جتے بہت ملاشاں یا چوتے پنیاں فرمایاں کر کے چک چک جاں چک جاں بیل کرو ہوئی آگیا سیدے پہر آپ میں رسول سچا اے جنگ نہروان تیسری جنگ جنگ جمل جنگ سفین اور اے جنگ نہروان پنجیاں تو زیادہ صاحبیاں نے روایت کی تا سی ایس تو ساری امت جاندیس گروہ نکلنا اور حق والے بندے نے انہوں قتل کر جیس تو پھر امام ابن حضر رحم طلالہ فرماؤں دے کہ اے نا ساری ہیں گرلان جو جو کچھ نکلیا ایس حضیثوں میں نکلیا دو سو انینا نمی صفح تعدمینا ہے تیڑا ہسٹری پڑھو دے نا سکولان کار جائیں انہوں اگل آ دیو اے حکومتہ نہیں جالی لکھوائی ہے حضیثاں پڑھو علی آخری کوش کر رہا دین بچوں علی تیسی شیعہ سنی کشمک کے بڑھائی ہے اس بندے نوں پہچان ہوں جنہا سنت لی مر گیا کہ حضرت عثمان رضیم دے زمانے جنہا رد و بدل ہو گیا نوں ٹھیک کر رہا اپنی کھپ پائی جاندے تو فرماؤں دے امام ابن حضر دو سو انینا نویں صفح وَبِي حَاذَ الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَاذِ غَيْرْمَاتِ قَذْم مَنْ قَطَبٌ عَظِيمَةٌ لِعَلِ آن دے جو پچھے گزرینیاں ہو بھی ہویا اچھو ہور نکتا ایک نکلیا کہ ایدھے چھدر چلی دی بہت بڑی شان بیان ہوئی ہے کہ اس و جرح حق تے ہو گا وَانَّهُ قَانَ الْإِمَامِ الْحَقِ عریوی ثابت ہو گیا کہ امامِ برحق دلا سینہ خریفہ سچا عریوی سینہ وَانَّهُ قَانَ الْسْوَا فِي كِتَارِ مَنْ قَدْلُ فِي حُرُوبِ فِي الجَمْل وَصِفِين وَغَيْرِ باقی بھی پڑھوں گا ایک حوالہ پڑھتا ہے نچوڑ کہ تو ظاہر ہو جا کہ اپنیاں ساریاں جنگان جدے جدے لڑیانا امم آیشہ رضینا محبی رضینا اور انا خارجنی اونا ساریاں چو حق تیز حق کو دے نارسی باقی سب غلط کر رہے ہیں وہ غلطی کیسے درجے دی ہے جو مجرم میں آیا انہوں نے بگاتا لگے انہوں نے چھڑو ہے گے غلطی سارے اے نوٹ کرنا دوستوں نے انہوں نے صفحہ کہ حق کے نا ساریاں جنگان پاہوے جمل ہے پاہوے سے بلکل علی جناز امام حق ہے اس تو حدیثان میں میں ناکھانا بخاؤ کہ تاریخان جالیاں پڑ پڑ کے کر رہے جڑے کہہ رہا ہے کہ مغیرہ عبن شعبہ درجہ نے ایک ورہ رین دے حضرت سے معاویہ درجہ پھر صحیح سے جٹا دیں بالکل چوٹھے سے حضرت علی نے مجرم بڑھونا چاہتے ہیں ایک دنویں رین دے ہوئے نا تو مرکے آکھے تو مانا سے حضرت عثمان دے اس مانے سے غلط کر دے کیوں رکھے غلط سے پہلے دن کیوں نہیں ہٹھا ہے ہون چھے سات مینے بعد ہٹھونا تو حکومت دا لات چیئے کہ اپنی حکومت مضبوط فرمایا میں ایک دنویں مجرمانوں اپنا ہمیاتی نہیں بڑھا تھا میں نے حکومت میں اگل ہوئی ہے یہ لوگ مجرمانوں نے بیت المال لٹے آر حضرت عثمان نے مروایا میں نے حکومت کیوں نہیں حکومت نہیں رہی ہے میں سیاست کر رہا میں دین سے چڑھ رہا ہے اس تو ایک دنویں یہ لوگ غلط کر رہے ہوں میں اپنا حامی نہیں بڑھا حکومت نہیں رہی مگر اس گرلوں کوئی ماندہ لانے چلاحوالے پڑھ رہے ہیں آہلے سنتے چوٹی رہے دنیا ساری نے پتہ لگیا کہ حق کری دینا ہار گیا مر گیا جان دے پاسے دین تھی بتیرا لوگا نے آکھا لی تمہیں ہی رہے پھر یہاں کر فرمایا میں اہو بن جوں گا پھر جدان دے وہ پھر علی تو نہیں روں گا میں اصول نہیں دین بے چھڑ سکتا بے شک سب کچھ ہار جنگہ چھڑ دیئے مکر کر دے کر دے پھر یہ صرف دنیاوی جنگہ لڑ رہا ہے میں دنیاوی لڑ رہا ہے دین بھی خاطر لڑ رہا ہے اس تو ایک خارجی ٹولہ نکلایا نمازی قرآن پڑھ دے بے حجنا پڑھ دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دین تھی کنے قائم سے پھر انہوں پیغام پہ جا بے تسی جگہ جگہ دیکھیں دے دیکھ سی علی نو قتل کرنا میرے خلاف دے بھاگی میں دا کوئی نوٹس نہیں رہنے ہر بندے کو حق پہنچ دا جا رائے رکھنا چاہوں دا آزادی اظہار رائے آئے اے نہیں بے مسلمانہ دے نبی نو گالان کٹو کہ ادھر ایک صرف لکھ دے گئے انگریز اپنی کتاب تھی کہ یہودی ہیں دا کوئی قتل عام نہیں سوا ہے افثانہ ہٹلر نے کوئی نہیں سوا سارے یہودی آگلادوں ساری دنیا آٹھ کھڑی ہوئے ایک چوٹنوں چوٹ کے آنے دعائی پاتی یہ تھے نبی جی توہینہ مٹونا چاہوں دے تو حضر پہلی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نوٹ سنی مسٹر چاہب دے سامنے میں بچے کھڑے ہو جانا ہے تو کافر ہیں تے نوٹ قتل کر رہا پہلے جا کوئی گر پیغام بتاؤنا نوٹ ایڈے بڑے دشمرانوں جڑے آرانیاں کہیں گے کہ نہ بیتر المال چوٹ وڑا وظیفہ باند کروں گا جو مسلمانان مر رہا توانا مر ہو گا تو آڑی یہ راہ ہے تو سی میں نوٹ کافر سمجھ دے میں نوٹ قتل دے لیگ سمجھ رکھ ہو رہا ہے کوئی گر نہیں ہر شخص نے اپنی رائے رکھن بیتر المال چو وظیفہ نہیں باند ہو گا ایٹھے ان چھوٹی دی گلت جاؤس پھر کہنوں قتل کر دیو قادر تو قتل کر دیو آدمی اسلام ہوش کر رہے ایراک چاگلاتی امریکیاں نے کشینیاں نے ایجنا دی مسجد ساڑے یہ انہاں یہ ہو تو چوندیس امریکیاں دی سازشنا شیعہ سونی جانگل آگ گئی ہوتے بیڑے خرک کرن رہا ساڑا سامان مسلمان جو دا جتے کے سرادنی پار کر رہا میں نبی نو نہیں منڈا کافر نہیں ہو سکتا موٹی گل ہے اوہ گمراہ ہے چوٹھا ہے جو مرضی ہے کافر کافر ہو دو ہیں جنہوں رسول منڈ کے آسی کہ حضر نے کہہ دے میں نے انہی اقبار رہا اینی نبی خدا دا میں نہیں منڈا کافر ہو سکتا کفر نویڈہ آسانہ بڑھو حضر چلید آئے خطاب سنو ایٹھے وٹھے دشمنانو فرمایا بیتر المال چو وظیفہ جاری رہن مسجدانی نماز پڑو نہیں رکیا جاؤ گا میرے بارے جو جی چاو کوئی نوٹش نہیں لوں گا پھر پھر گل میری تو ہڑی ہے بے خون خرابانی کرنا لا انڈالت دا مسئلہ نہیں پیدا کرنا بے اوٹھ پاو تو بستنیاں سے قتل شروع کر دو اگر اے کرو گے پھر کوئی نہیں تو ہڑی ہے پھر تے حکومت نے ایکشن لنا پہنا مگر وہ باد نہیں آئی انہاں پریز گنا دا حال ہے بے اپنے چو کوئی آدمی کسی عیسائی دی ایک خجور باغ دی چول رہے ہیں تو انہوں ہاں کافر ہو گیا زمین اپنی رہا پھر مسلمان انہوں وڈن لگتا ہے بس تنیا جکو سکتا ہے کہ سارے علیدہ ساتھی کافر ہیں انہوں قسر کر آپ نے کہا جس گلوں تو انہوں روکیا سی یہ نہ کر رہو خیال جو مرضی رکھو تو اسی باد نہیں آئی اور اخیرے کی تھی بے صحابی رسول حضرت خباب ابن رات مشہور صحابی جانہوں کافر کولیان تے لٹاؤں گے انہوں دا بچہ عبداللہ اپنی بیوی نار حضرت علی دا گورنر جا رہا سے اپنے علاقے پلتے پھڑے آنوں پچھیا کون انہوں نے آکھیا میں عبداللہ خباب دا بیٹاں صحابی رسول دا انہوں نے شریع نہ زبا کی تھا اور بیوی دا پیٹ چا کر کے نیزے دے بچہ ٹھانگا پھر امیر المومن پیغام پہ جا بیار تو اسی یہ خیر کر دیتی ہے انہوں نے کس طرح چوب کر کے بیار ہوں انہوں نے میرے لیے لازم ہو گیا میں تو ہر نہ جانگے لڑا اے او گروسی جوہ لیے اللہ رسول اللہ کیا دین چوہ نکل جانگی نمازانہ دینہ بکھر ہو دو جنیا حدیثانہ فرمایا کہ میں اگر انہوں نے پاوانتے جتھے من میں قتل کروں حضور نے اپنا میاں کھارا کہ نارے کیا دو آسمان دی تھتھلے بدترین مخلوق ہو گی جڑا حق تھے آدمی انہوں نے چاہیے لیے اسے ہونے انہوں نے تہتیک کرے حضر چلی نے پھر تہتیک کی بارہ ہزار چوہ کچھ توبہ کر گیا عبداللہ بن عباد صلی اللہ علیہ وسلم گئے انہوں نے کوش آرے رہے دنگ ہوئی لوگ آکے آکھنے دریا پار کر رہا ہے نراب نرکہ نہیں کر سکتے انہوں نے کیا حضور کر رہا ہے فرمایا جنہیں میں نے انہوں نے دسیات چوہ اٹھ بولا سی اللہ کے رسول کیا ہے اس تو حضر چلی انہوں نے سادھا کلا میرے کو کرا علم غیب ہے اللہ سچار ہو دا رسول سچار ہونا دسیات اس تو ہونا برے حال پھر مرے اے تین جنگوں ہیں جڑی ہیں امیر المومن لڑی ہیں ادھری حدیث پڑھنے پائی اے ہسٹریریاں کتابات چوٹھنے لکھنے گئیں ہیں انہوں نے پڑھنے کوئی فیدا نہیں تاریخ لی بدائے حدیث پڑھو وہ دے دیکھو کہ اللہ دے رسول پیش گوئی کیتی صحیح حدیثاں اور پوریاں ہونیاں رسول اکریم علیہ السلام دے سے ارشاد دے تیت بیلکل ساری چیزیں جنگیں ہو برحق ثابت ہوئی ہیں اور دنیا ساری نو پتا لگا کہ اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق حق علی جنار سے بیلکل برحق سے اے زمن جھوڑ کچھ حوالے بیس حدیثاں تینہ ساری نوز روشنی چاہا گئی تینہ جنگہ تینہ علی حضور دے سٹیم پیل پہ حق علی جنار ہے باقی خلطی کہنے انہیں دا حال کیے باقی انہیں دا اہل سنت اہل حدیث اور اہل فقہ کوئی اختلاف نہیں رہنا کہ حضرت عیشہ رضی نے غلطی سے امیر معاویہ بھی غلطی سے خارجی بھی غلطی سے حق علی جنار ہے ایک بندے دا اختلاف نہیں ایک بات میزیرہ زمانہ کے پورا چینل خرید رہا گیا چینل چر رہا چوبی کینٹے یزید رحمت اللہ لہے چینل کنے کرونا رہا پلایا اور بچے لکھ لکے پاس لے میں یزید ابن یزید ابن یزید اہل سنت دے مسلک دی تبایی کی تی ہے حضرت علی چوتھا خلیفہ میں رہن دے بدماشی دن آر ایدہ سا بادہ دفاع کہیں دے لوں پہچانو ہے ستنے لوں دین تر مٹی پونا چاہوں دے دین جڑا ہو ایسا رولیت پاہ دے ہو گردو وارو راؤ پہ لوگاں کوئی سمجھی نہ آئے کون سچا تھی کون چوٹا ارے لوگاں جدو ایسا شاہ رہ گو پڑی دا او دوان دے دی او لوگ گزر گئے چھڑو ڈان بچوڑی آپ ونوے ٹریفک کتاب تے کتاب لکھی جاندے سیدنا عزیز رحمت اللہ حسین باغی یا ابن زبیر باغی لانٹی ٹوڑا سانو زبان نہیں کھوڑنے اسی صرف دفاع کرنے حدیثی روشنی ہوتی پڑتا پاہن تیس بارج امام اہل سنت مقالات علیہ السلامی یہ نہیں ہوئی لہی درسان جب یہ لوگ پڑھ دے امام ابو رسنہ شریف پہلا موتدری سی پھر اہل سنت دا امام بڑھے اور انہیں اہل سنت دی طرف دفاع کیتا جانگ لڑی ہے موتدری لوگانا تو امام ابو رسنہ شریف لوگانا دست دے کہ کی سمجھنا جی تسین اے جو کو سیدہ نہ چوڑ کی سمجھنا اے میرے اچیسوے کتاب الملل والنہل امام محمد بن عبدالکریم شہرستانی جی یہ لحیت کرتے گئی ہے دنیا جی کنے گروہوں نے دے کیا اہرانی ہوں دیا کہ شہرستانی اوزمانے جی بدہ عیسائی اور چینیوں انہوں نے سارے مذہب جاندہ انہوں نے فرقے جاندہ کیونکہ انہوں نے گروہ کنٹال دست دا مسلمانہ دے گروہوں نے جاندہ نائن کتاب دا ملل والنہل کہ کیجڑے گروہ دنیا جارو پھر چار سو اناسی ہجری چار سو اناسی پیدا ہویا اور پانچ سو اٹھالی ہجری فات ایدہ پہلا جو جا ایدہی پھر لکھ دے ہے کہ مسلمان جیدے اہل سنت انہوں نے دا خیلہ کیا اہل سنت دے گیا تو پھر گیا اپنا جالی بنونا چوندے ہے جو علمانے اور دین دائر لوگانے دے سے ابیا منو انکار کر دے ہو جی برائے ہو رستے اختیار کر دے پھر ماں فرماؤن دے گل سنو اے جڑے لوگ لڑے اور دین انہیں سارا کچھ کیتا نا انہوں دے گل نو یقین جانو وقالا لا نقولو فی آئیسہ وطلہ وزبیر اللہ انہم ورادانی الخطہ اے سن چکے تسی کے بیرنس کیام کی تا کہ تلہ وزبیر آئیسہ نو برا پرا نہیں آکھنا رضی اللہ تعالی غلطی ہو نا ایک بھی ہوئی مگر انہوں دے غلط چیزی بلکل نویت ہو رہا ہے نہ پہلان کوئی شرارت نہ باد توبہ کر کے حضرت زبیر نکل گیا تلہ نو تیر مرمغان میں ریام آئیسہ رون دی گریں ایک سو تین صفحہ جل جمعہ فرماؤن دے لا نقولو فی آئیسہ وطلہ وزبیر حضرت عیسہ وطلہ دے زبیر دے بریتا سی یہ کم آگے کہ غلط کم ہونا بھی کیتا اللہ نمبرہ دے وانی الخطہ مگر اپنی غلطی تو لوٹ گا واپس آگا ہے حضرت زبیر میدان چھڑ دیتا تلہ جلے انہوں نے بھی چھڑن دائر ادا کیتا مروان نے کماریا وطلہ تو زبیر من الاشرات الموشرین بالجنہ وہ خوشی دی کہ الجلی سے زور نے کئی بے جنتیوں رہ گئے بچ گئی بے توبہ کر گئے وَلَا نُقُولُ فی حقِ مُعَوِيَا وَمِرِ بِنَاسِ اللَّا مُعَوِيَا وَمَرِ بِنَاسِ اللَّا پُچھے کوئی توبہ نہیں کیتی نائے بازا ہے انہوں نے یہ ہوئی کہنا کہ امام برحق دے خلاف انہوں نے بغاوت کیتی اور اس بغاوت جمع رہا اور امام برحق میں اس بغاوت جرم تے انہوں نے جنگ لے لی انہوں نے کوئی توبہ شعبہ کیتی ہرن لگے قرآن کھڑے کر جو بات چلاکی کر کے چھوٹا فیصلہ سنا جو اے اور لوگ وَأَمَّا أَحْلُ النَّهْرُوَانِ فَهُمْ شَرَاطِ المَعْرِكُونَ الدِّين بے خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جرا تیسرا گروہ خارجی ہیں جنگِ نَهْرُوَانِ رَا اتہائی جڑے دین تو نکڑے رسول اللہ دی خبر دے مطابق وَلَا قَدْقَانَ عَلَيْيَ حَقْ فِي جمعی حوالی یدور الحق کو ماہو حیثو دارا حق انا سارے معاملہ چلی دے نار سی جدر جدر کو مدھا گیا حق کو دے نار کو مدھا گیا اے اے سوندہ تیدہ چودہ سو سال دا جنہوں مجرور کرنا چاہوں دے تیر چلوں دے علی یاسی علی یاسی دیوکو فرنا دان اپنے کرنو آگلوں سے جی حق دی دے نار نار سی جسے جسے ہو جا رہے ہیں باقی سارے پہلے تین جڑے بڑی معافی آنوں کی توبہ کرے باقی انہوں نے توبہ کوئی نہیں کی یہ ہوئی کہ لیا کہ امام برحق دے خراب غاوتی تھی جمع رہے اے نچور دی بات ہے جڑی علی ملل ونہر پہلی جل اور ایک سو تین سفیت پڑ کیونکہ حوالے بہت دن ہیں ان دن اس فاروں میں اختصار کر رہے ہیں اے الفرق بین الفرق کہ فرقیان جو فرق ایوی کتاب امام عبدالقاہر عبدالقادر پڑھا فرقیان تیلی اسے زمانے کہ انہیں گروب بن گئے تو کون حق تے کیے نظرولا کتاب الفرق بین الفرق و بین الفرق تنازیت منن اللہ فعل امام الاستاذ ابو منصور عبدالقاہر بن طاہر بن محمد عبدالردی رضی اللہ عنہ المتفاہ فیس فرائین سنہ چار سنتی جلی اے سوئی لے سارے گروہان کیو دا آقی داودا ایتفر لکھ دے بکہلے سنتا سی کی آنے ساڑا کی کیلہ وکالو بے امامت علین فی وقتی اہتین سو ابتالیس ہوا کہ جدوں بلا حضرت علیل آیا چاو تھا اس ویسے انہوں نے بہلکل صحیح خریفہ اور امام ملنے پہلے ہم دو جاندی تاریخ مکلی ہیں وکالو بے تسویب علین تھی حروبی بالبسرہ و بے سپین و بے نحروان اہل سنت سارے امام اور فقیر متفقہ کہ اپنی ساری جنگہ جنگہ علی نے لڑی جمل اور سپین اور نحروان انہوں نے درستی سے حق سے سی بلکل ٹھیک کر رہا ہی وقالو بے انہا تلہ تا و زبیر تابا و راجان کتالی علی اہل سنتان سے ہے کہ تلہ زبیر نو براکاندہ کوئی مونی غلطی ہو جاندی ہے مگر دو میں توبہ کر گا جنگ تو باپس آگا ہے راجان کتالی علی جنگ چھڑ دیتی لیکن زبیر قتل عمر بن جرموز بے وعد سبا باد منصرفیں من الحرب حضرت زبیر چھڑ کے چلے گا جاکے میدان تے نماز نہیں تھی بے ایمان گیا کسی انہیں توکھنہ قتل کرتا وہ لانتی ہوئے حضرت تلہ نے جدو بکھیا بے زبیر چھڑ گیا انہوں نے رضا کی تابیت غلط نظر ہو جان باہر آدھا کی تا مروان بن حکم پرید لائین حضرت اسمان دیت مانے تو دشمن اسلام گچے ہی سی اس پوجتے انہیں آکھا کھیل خراب ہو رہا یہ جانگ پر ہو گیا چلی تے ہوتاں دا ہوتاں ہی بس کیا انہیں خود پیر ماریا زہرتا پریا اور حضرت تلہ نے قتل کرتا وقالو انہا آشاد رضی اللہ عنہ قصادر تے اسلام آدھا الفریقان بین الفریقان اور یہ بھی آلے سنتے ہیں دے کہ آشاد آئے رضی اللہ عنہ کوئی جنگ دا نہیں سی سورا دائی رضی اللہ کہ میں آفریقان کو سورا کرا فغربا بنو زبا ورادلہ رای اے نکتان آٹ کرنا دے دوپیر دے وقت دا تٹھا چوٹ کہ بے وخوف سی چلا اور زبیر آشا اور ہی سارے جلی پسہ ہی نہیں رکھا رات چھیڑ کسے چھیڑ نہیں چھ گئے بالکل زہاد دے وقت جنگ شروع ہوئی ہے سوچ سمجھ کے ہوئی ہے کوئی کسے رات ہمرا نہیں کیتا نہ کوئی ساتھ سی تولا سی بے ایمانہ نے کتاب ماں کریں گا سورا ہوگی راجی بندے پہ گئے تو کھنا اے دا کوئی ثبوت کسے کوئے گا دنیا سے کٹے گل ہے جی کوڑوں لکھ لکھ کے تو ہی تاریخان بڑھائی ہیں دیاری دنیں حضرت زبیر نے پتر نو بلا کے وسیطان کیچیاں کے بیٹا جنگ شروع ہوئی ہے میرے مارنہا کرنے ہوش آباس تی جنگ ہوئی ہے کیوں ہے میں بناوٹی گلان بڑھاؤں دے مگر اممہ ایشا رضیم سے بارے لکھ لیا ہے بالکل امام نے ٹھیک لکھیا کہ حضرت ایشا دی فعود دے لوگ سی بنوں زبارہ اممہ روک دی رہی اممہ پرواہ نہیں کرتی جنگ شروع کرتی کوئی رات سبائی نہیں پہ کسے رات نہیں چھڑی دنیں ہوئی جنگ ٹوٹھانو چھڑ جو بنوں زبارہ بنو ازدنے آکھا اممہ پراہ ہوتوں علیلوہ سی نہیں چھڑنا عثمان دے کاتلے پہ کوڑیس ہی نہیں جانا تھڑنا اممہ دی چیخ پکار نہیں آنے اممہ رات بھی کھڑ نہیں بنائی رات پہ گئے سی لوگ جو اممہ کٹھے ہوئے سی ریڑے سا بازی نہ پوچھے آوی نا یار پزار کرلو کون پہ کچھ نہیں اممہ دی جان چھڑو لی گنا دنیں جنگ بنوں زبار بنوں ازد اممہ ایسا جی رائیت غالب آگا قاتل ہو لی ان دونہ ازنے ہا اممہ ایسا جی جازت تو بغیر ہونے جنگ لڑی آپ نے نہیں اکھیالی نا لڑے حت پہ کانا من علم رمہ کانا ہویا پھر جو ہویا اممہ ہار گئی بری طرح سارے لشکر نو شکست ہوئی پھر بھی باستہ امیر المومنین مومنان دا امیر سی دنیا دا حاکم نیسی نی جاندہ ایشا را دینوں نے مرنائک چیتا کرو بتمیزی خطوا دیتا کہ اممہ ہون بھی اسے درہ میری ماں دے میں حضور دیدن دیس اے مومنان دی ماں ایدے خلاف کوئی برا کرمانی سوچنا باکی کیا بے ایشا تیرا ایک کامنی سی بھی تو میدان چاہوں دی مردان دی کمان سمار دی وہ رئی پھر بہت روندیاں سی پٹھاتا روزی میرا کامی نہیں سی میں نے اس کام کیوں پڑھنا چاہیے توہی نہیں نال دیتے بندے عورتان دیتیاں مدینہ پتھا عذاب احترام وقالو فی سفین انسواب کانا ماری رضی اللہ اور جڑی حضرت مواویتی جانگیا یہ دے چیز نیان ہے کہ حق کری دینار سی وانا مواویتا واسحابہ بغولہ بے تاوین اختو فی مواوی ارض ساتھی انہیں بغاوت کیتی حضرت علی نے خلاف جو بھی انہاں سمجھا غلط سمجھا ولم یک فرو بختم مگر اس غلطی نہ کافر نہیں ہوگا غلطی یہ بندیاں کو زنا ہوندے قتل ہوندے غلطی ہے اسلام نے انہاں چھڑیا وقالو انہ علین اصابہ فی التحکین اور اسی یہ بھی درست مننے ہیں کہ جو سالسی حضرت علی نے منیت غلط نہیں سی غیران الحکمین اختا فی خد علی من غیر سوا بن عوضہ وخلا جو سالسی انہاں نے بالکل غلط کرنے اٹھایا کہ دین کوئی وجہ نہیں سی حضرت علی نے برطرد کرنے انہیں کڑا خلط کم کرنا جتو خلافہ سوٹونا بغیر کسے وجہ تو حکم دیتا فیصلہ سناتا کہ علی نے معذول کرتا وخادہ حضرت الحکمین الاخرہ اور ایک سالسنے دوسرے سالسنے توکھا کر بیل قرآن دا اسی ایک کو لکاؤں دے نہیں آئے سنت ساڑھا ای مذہبہ اسی شیعہ تو ہی بیزار ہیں جڑے ہمیں حبوبکر عمر عثمان نبرا مگر ایک گرنان سی صاحب ملنے کہ حق علی ناسی وہ پہلے توبہ کر کے ایک کوئی بات نہیں آئے کہ توکھا بھی کیتا سالسی حضرت علی کوش نہیں غلط دی وکارو بے مروک احلن حروان دین اور جڑے خارجی سے انہوں نے سیانے دینوں نکل گئے لئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمبہ مار کی انہوں نے خود حضور نے آکھا سکھ دین سے نکل گئے اتنا جنگہ تھے الفرق بین الفرق فرق کیا اس کی فرق کیا واضح ایک ایک کتاب ہاں جڑی ہیں میں سمجھا لوگانوں نہیں ملنیا ایس تو ادھے حوالے دے رہے ہیں برنہ دفتر جنہیں فقہ حضی سے ٹیر لگ جاں حنفین انجی صاحب تو بڑی کتاب پڑھ دے پڑھوں درسنا ہدایہ او دائی باہ بغاتہ کرنا فرمایا حق کری نا سی باقی جنہیں لڑے باغی رافی دی کر لو او تھے بھی شافی ماما کب تنہیں گروہ باغی حق کری جنہیں مگر چوٹی دین جنہیں گمنام کتاب او دس رہا تاکہ واضح ہوئے دین میں کس طرح چھپاو دے مدرسان جنہیں کی طرح ہوں گے صحیح تاریخ دسو برا پرا کہنے لوں نہیں واضح ہوئے ذین کہ دین کتھو کتھو موڑ کٹ دایا کی غرطیاں ہونیاں جہ دیں نتیجے سے یہ تو تک پہنچیں اے وہ کتاب ہے جو جامعہ صرفیہ اردو جنہ ساراں نساب شامل ہے ار روزت الندیہ اے نواب سید صدیق اسلام طلالہ دی کتاب ہے فق الحدیث اذا مطن امام شوکانی دی کتاب ہے ادرالبہیہ یمن خلاصہ چھوٹا رسالہ نچور کڑ کے عمر پردہ فترے جائے لے امام شوکانی دی اصل مسئلہ آئی بوزو نماز سے لے ساری شریعہ اوہ دی پھر شراکتی تھی نواب سیدیق اسلام طلالہ نے بپار والے اے لے حدیث نے جنہیں سارے مرک چیار حدیث تلائی اوہ دی یہ جلد دوسری اور تین سو ساٹھ اور تین سو اکاٹ سفے دلی فرماؤں دے گل سنو اہمی عفدر الدینجنے ماریا کرو جو حق ہے انہوں منو اقول وَأَمَّ الْقِرَامْ فِي مُنْحَارَ بَعْلِيَنْ كَرَّمَ اللَّهِ وَدَهُ فَلَا شَكَّ وَلَا شُبَتَ عَنَّ الْحَقْ بِيَدَئِ فِي جِمِعِ مَوَاتٍ نَئِ آن دے جڑا حضر چلینا لڑیا انہوں دے باریت پوچھ لے دے تے خلاصہ ہے ساری امد عقید دا کہ کوئی شاک اور شباہ نہیں کہ انہوں سارے معاملات حق قلید نارس اما تلہ تواز بیر ومم آہم فَلَا اَنَّا مَقَدْ كَانُمْ بَعْيَوُ فَنَا قَسُوا بَعْيَا تَوْبَغِيَنَ اللَّهِ وَخَرَجُوا فَي جُوشًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَوَادَ وَالَيْكِتَارُم تلہ اور زبیر کیوں کرتا فرمائے اس پرمدعوانے بیعت کی چیز اور بیعت توڑ کے مکہ چلے گئے اور جاکے لشکر کٹھے گئے صاف صدہ جرم رہت گئے کیوں بیعت کی چیزی سے بیعت کر کے انہوں توڑ دے جی اس تو حرید فرض ہو گیا سے انہوں نے جانگے وَامَا قِطَارُ الْخَوَارِجِ فَرَا رَيْوَا فِي ذَالِكِ اور جرا خاردنیاں نا لڑیئے او دے جو کوئی شاک نہیں ورہ حدیث المتواترہ تو کیونکہ متواتر حدیثام پنجیزو زیادہ سا باتو آرے سامن پڑ چکا دس نیاں سیکھو گروہ اسلام تو نکڑی وَامَا حَلُوا سِفِينَ فَبَغِيُمْ ظَاہِر ہاں اندھے جڑا حضرت موابیادہ گروہ انہوں نے باغی ہونا تس ماندے سورج بنگو ظاہر ایدھے جتے شک رائی بھی نہیں کیوں لَا عُلَمْ يُقُن فِي ذَارِكِ اللَّهِ قولو صلی اللہ علیہ وسلم لے عمار تک تل کر فیات الباغیہ اندھے کوئی بھی حدیث نہ ہوں دی تو حضرت عمار نے جڑا کیا سب تینوں باغی ٹولے نے قتل کرنا تو انہوں جنت البرونانہ دو دخل لَقَانَ ذَارِكَ مُفِيدَ الْمَطْلُو اندھے یہ نہیں کافی سے یہ حضور رضا فیصلہ جڑا ہے ایدھے بات چونچراندی کڑی کن جائے سے لَقَانَ ذَارِكِ اللَّهِ لَا ایسا معاویہ وَمَنْمَنْ يَسْلُو اللَّهِ مُعَرْضَاتِ سے آدھے پھر معاویہ جیسا بندہ وہ کس لئے آدھنا حضرت عرینہ ٹکر لہ رہا تھا نہ شروع دا مسلمان نہ حضرت نہ جہاد کیوں دے پر ایسی پہ علید مقابلے چاہ گیا وَلَاکِنُ اَرَادَ تَلَبَ الرَّاسَتِ وَدْدُنِيَا کوئی دین نہیں سی انہوں چاہی دا وَدْدُنِيَا اللَّهِ طَالَبِ سِيَرْحَكُومَ دَا پُخَا بَعَنَا قَوْمِنَ اَقْتَامِ اور انہوں شام دے بے وکوف لوگ لب گیا جنہوں پتہ ہی نہیں سی بھی علی کی یا تدی اسلام کی خوبییاں لَا یارِفُونَ مَعْرُوفَ وَلَا مِنْكِرُونَ مَنْكِرَ انہوں بچائے انہوں نے نیکی دا بزار پتہ نہ بھی صرف کلمہ ہی پڑھے آسی فَخَادَ هَمْ بِعَنُوْ تَلَبَابِ دَمِ عثمان انہوں ساتھ دالا لوگ انہوں تو کھا دیتا کہ محضرت عثمان دا خون لبزا نہ رہتا کم چل گیا سکا چلا گیا چل گیا منجی چکی میجی دا مار لیا فَنَا فِقَا ذَالِ قَرَان انہوں بیچارے ہاں تے جادو چل گیا وَبَدَرُوا بَيْنَا جِلِهِ دِمَاوَا مَوَارَم انہوں نے اپنی جان مار لٹا تھی وہ نیک نیچی نہ رہا رہی کہ واقعی خون لبزا نہ بعد کسے نے خون لبزا نہ کسے قاتل کو بدلہ لیا حکومت کھوئی حصر کو عیش کر دا رہا اور ایسے طریقے نہ بیتر مار لٹیا تو ہرے سامنے حدیث آنگیا کہ دنیا چیخ اٹھی کہ زکاعت دا کی حال ہو گیا کڑے حسین نے تسین یادے جب انا نکل دا کم بختو میرے کو پڑو کہ حسین نے دیکھا کہ سوائے اس تو چارہ نہیں لیا کہ میں نکل کے مرد کوئی فوج نہیں کوئی گھر نہیں میرا میدان جنکل کے مرنا لازم ہوگیا اسلام تے پردہ پہ گیا اور ہر شہ برباد ہوگی اس وقت میں میدان جنہاں نکلنا کی بنوں ایسی بدتمیزی کی تکیڑا وردہ واقعہ جنہوں کہنا چاہیے دیا کہ روشنی دا مینار صرف اس پاروں دین پر چاہا مریعہ میٹ کر دی کہ کیوں نکلیا سی کیوں نکلیا سی بے وکوفو بتمیزو بیس حال پڑو کہ کھاڑ کی ہو گیا سی نمازان دا کی حال ہو گیا سی اس کھاڑ دا کی چونہوں پسا لگے پر دین ہے کچھے سی اور جڑا کوئی نیک بوردہ چھر وڑ جاندہ اس تو حسین لی چارہ کڑا رہا سی کاربین دا کوئی جواد رہ گیا سی آج ہو گئے انشاءاللہ وقت تو فرماؤن دے صرف دنیا چوندہ سی موابیہ ریاست چوندہ سی ویدہ بات تھی چل پھئی پھر فرماؤن دے ویلے سے لجل من مثل عوام شام اے نواب صاحب فرماؤن دے وہ شام دے جڑے سی نا عام لوگ انا تو کوئی حیرانی سی سادہ اللہ لوگ سی چلو گالت پرکھے چاگا کہ خون عثمان لب انما لاجب میں ملہو بصیرہ و دین کباز صحابت المالین و باز فضالات تابع اندہ حیرانی چونہ تو کہ کئی چنگے پر سا دی ارطابین دے اوہے دے ککوں چلے گا انہوں کی مغالطہ لگا بہنانے ساگت دیتا پدیتا شیری ایوبت عمر نشتہ بارے ہیں فیزاد اکلامر اندہ رب دی قسم میں کوئی نہیں سوچ دا انہوں دی مطکس گلنے مار دیتی ارکی دی گلدہ مغالطہ لگا حتی نصر المبتلین و خضر المحقین کہ باطل والے آن دی جا کے مرد تیتی حق دا ساتھ دیتا علی غریب بن رہن دیتا تنہا رو در چلے گا و قسم میں قول اللہ تعالی حالانکہ قرآن سن چکے ایسی کہ باغییاں نہ جان کرو عید دیتی ہے و سامن اللہ حدیث المتعطرہ فی تحریمی سیوہ تصریر عیسیان الائم مالم جراؤ کفر اب واحد یہ حدیثہ انہوں نے پڑھ گیا کہ جب تک خلیفہ کفر نہیں کرنا و دے خلاف نہ اٹھے ہو علی خلافہ تباہ کافر ہو گیا و سامن قول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے امارنو تک تل فیلات الباغی اے بھی انہا سارے نے سنیا باغی تولا امارنو قتل کرو و لاؤ لازیم قدر الصحابہ و رسی فضل خیر القرون لقل تحب بشرف والمالکہ فاتنہ صلفہ دل امہ کما فاتنہ خلفا اندھا رب دی قسم جے لحاظنہ نبی پاک نہ کچھ دے رہا تو میں صاف کہہ دوں دا کہ جو میں پہلے لاندھا بیڑا گھر کو مطلب دا ہے سی انہاں دنیا دا لالچ لے گیا اے صحابیت چھڑ گئے دنیا دے لالچ پہ کرو چلے گئے اے نادیر محافت کے اے دا کوئی مقابلہ ہے کیلئی ایس خامی ویکھی بھی ادھر چلے گئے اے دو صفحے جوڑے جامعہ سارے پڑھاؤ پر کی پڑھاؤں دے جی اے نواب صاحب جوڑے خدا دے بندیو کچھ خوف کرو خدا دا اگر اے دیج رائی بلا بری شباہ ہوئے تو میں بالکل ایک موضوع نہ بیان کروں ایک آسمان دے سورج ہی طرح کرتے پڑھا پاؤں دے پوری امدہ چفاق رج مار توسی انہوں توڑ رہا اے او کتاب ہے جوڑی چونکہ عام نہیں ملنی بہن بڑی مشکل نا ہے چیزیں ٹوڑی نیا سعودی عرب دے کارم نے لی یعنی اتھے دی عالمانوں پتا مارج القبول بشر سلم الوصول اللہ علم الوصول توحیر تعریف الشیخ حافظ ابن احمد حکمی الجود الثانی المطمئت السرفیہ و مکتبہ سرفیہ چھاپے کی واندہ وکانا رضی اللہ عنہ ایام خلافت لا طریق الحق کے ولی استقامت والتمسو کے پتاب اللہ و حضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجتہدن فی جمع شمل رمائد و اتفائل فتنہ و تدفیر اللہ علیہ بڑا فرماند علی اپنے پورے زمانہ خلافت حق تے قیم ریا بین اس دین تے مستقیم ریا کتاب اللہ نو نہیں چھڑیا محمد رسول اللہ جی سنتو ایک درود نہیں ہٹیا اور کوشش کرنا رہا کہ امہ جلی برباد ہو چکی تو بھارا انہوں میں سیٹل کران اور فتنہ جلہ انہوں بجھا دیا اور جلے بزتی لوگ ہیں جن دین تے نہ خرابی ہیں انہوں کسے دا مکاوان حتی تا دالا حیاتی رضی ناشاکی ابن ملز مرخاردی مگر ایسے دوران جو بیچارے دے کوش کر دیں ملون ابن مرزم عبد الرحمن اٹھیا اور انہیں خدا دیس نے ایک بندے دی جانتے حملہ کیتا اور مسجد شہید کر دیتا اللہ اس عبد الرحمن ملون پہ لانت کرے کہ نا علا اندہ و قضب آلہ میرا یقین ہے کہ اللہ کرتو کا مگر میں بد دعا کرتا کہ حرامی نے ایسے بندے دی شما ہو جاتی تیرا امتنوں بچار رہا تھا اور نا علا اندہ و کانا علی رضی اللہ کہ جن نے اندہ سی خون عثمان منگ دے انہا سارا اندہ مقابلے چلی حق تھی اور بلکل نیک بخش تھی و کانا رضی اللہ آرام بکتاب اللہ من المطالبین اب دم عثمان اے عثمان دے خون منگنا رہے جلے سی انہوں دیندہ کی پتا سی جنہا رینو پتا سی قرآن دیئے کہ کہتنو جاندہ سی کی حکم ہونا دعائی دیندہ رہا بحکومت منو آجو عدالت قرآن فیصلہ کرو گئے گورنر مجرمیاں جناب پاہر عثمان مارے گا یا قاتل مجرمیاں اور جدہ جدہ حصہ میں کر دوں گا نہیں آئے پتا سی پھر کنجے چاہتا بیچ المارسی لٹے ہیں ایک ایک جاگیران جلی ہیں کوڑا دڑا ہوتھوں زمینہ سامنی ہیں علی نے تکیئے ایتھوں دوارا ایک پائی نہیں رہن جنی میں آپ پھٹے کپڑے پہنے جاؤن پھکے لوگوں کو رہن دنیا بیچ الماردہ مارد ڈرام مار چاہ رہا کے خونے فرماؤں دیا سمجھو پانچ سو اکاسی سفر حضرت علی ونہ سارے انہیں تو زیادہ قرآن جاندہ سی کہ خوندہ مطالبہ کی اٹھ کی نہیں آئین اٹھا بے وکوف حاج تک بنایا پہلی کاتلان کو پہلان کی ساتھ نہیں دا یعنی یسی یقی نہیں مان رہے جنہیں فوج کچھ نہ آر لنا جنہیں دا میں دا سکر صحابہ سی بہتر علی ونہ سارے ہو جانا وہ بھی چھوٹے زندگی حکومت اپنے آپ ہی دیکھتے ہیں چیٹی چلا کیے بچے کہ علی خلیفہ بیعت کرو آؤ ازالت نہیں انصاف کرو گا امت بے خلوک اسی بیعت نہیں کرنی ان ویدر پا دیو تاکہ ساتھی بھی جنے نہ ہوئی دے دشمن ہو جانا پتھا آرام نہیں بیعت ہے چلا کی ہیں ایک پانس سو اکاسی ایک پانس سو بیاسی صفحان تو چھوڑے سامنے پڑے اس لئے غلیب دے دوڑے نہ ہو اس زہر نو کٹ سو دے مقا محبت کرو دینا اور پہچانو کہ اللہ دے رسول جدا خطبہ دیتا سی پوری دنیا دے سامنے حج تلوڑ دیا بہ میں جا رہا آ سن لو من کنتو مولا فالین مولا جب مرنا محبت جاتے دی محبت فرض ہے بے ایمان مرنا جب مردے پھرے اور نا کہتا اللہ موالی 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 منادا اے اللہ جلیدنا محبت کرن میری دعا بے ایمان محبت کریں جب ایمان دشمنی کرے تم ہی ایمان دشمن ہو جاتے جنہوں مولا علی قاری رحمت اللہ امام شکانی فرمان دے جب دنیا چاہے حدیث نہیں سہید پھر کوئی حدیث نہیں سہید پانچ پانسو جلال راضی دے انہوں تو راض کر رہاں پھر حدیث رہنے کری دشمنی چلی دے بہری او دینی مرنی دنیا چوکشیاں ہی بنای جانے ہیں ایمان شانہ او دے شکر حدیث دے عالم دس چکے بے کوئی صحیح دے ایجرہ طور سے ہم نے کیا کہ جنگ دن بے آرے ہوئی اس تو میں سارے انہوں کہوں گا کوئی شیخ الحدیث تاریخ نہ پڑے کس حدیث تحقیق نہ پڑے کتاب الفتن پڑے بخاری شریف دی کتاب الفتن پڑے اور او دی جنی شرع امام ابن حضر نے کی صحیح اور حسن حدیثان کوئی کہانی نہیں لیا دی جو صحیح حدیثان ربنیاں دنیاں کتاب پاندے وہ کٹھنیاں کٹھنیاں جمل کے میں ہوئی سفین کی ہوئی حسن دی صورت ایت باب پڑھنے ایسا دو سو صفحہ پڑھنا اک دے ہاں لو جاناں بے حدیثان کی دس نی اے ڈالی تاریخ دری بنائی حکمران اے پڑھ دے جی سارے پروفیسر پڑی جانے دنیاں سٹریپ پڑھنے کادی سٹریپ پڑھنے دے جی چودہ سارے پڑھنے دے جی حدیثان پڑھو تاج امام فرماؤں دے کہ کوئی اہم خامخواہ جنگ نہیں ہوئی اے ستونجہ صفحہ تیرنی جلدے کتاب الفسن او سے فرماؤں دے فضا کر القصہ دا فیان اول ما وقت الحربنہ سے بیان لسکرین صحاب بیان دے آرے رات کوئی حملہ نہیں ہوا لشکر کھڑے سی ہم نے سمنے پیہ رہیتوں ہوئی ابھی چھوک رہے اور نامر جلے سکتے جنہوں گالان کرنے لگ پہ برا پلا کہنے لگ پہ سمت راما پھر تیر چلنے شروع ہوئے سمت عبا ملبید سمت صفحہ پھر غلام رمک لوگ بھی مگرے چل پہ بے قابو اندیگی جنگ فہ ناشبت الحر پڑک اٹھیا وکانو خندکو البسرہ بسرے دے گر خندکو دی فکوتلا قوم و جور آخرون کچھ مارے گئے کچھ زخمی ہوئے وغرابہ صاحب علی حضرت علیدہ رشکر جت گیا مگر نا دا مرادی ایتوں علماء نے کر دیا شافعی احمد ابو نیفہ سارے حیال حدیث کہ یہ جڑے مسلمان لڑنے نا دا کی برتا ہوئے نا دی لاشانہ کی کرنا ہے نا دی محتیارانہ کی کرنا ہے نا دی آورتنا کوئی قرآن چنی ہے حرف بھی نہیں کسے حدیث اللہ بیان دے یہ صرف علی امام احمد صرف علی امام احمد جدے پر احمد پتہ لگا مسلمان باغیاں نہ کی برتا ہو کر منادی نے اعلان کی اور بعض امام بہکی لکھ دیا سنوالکبراج کہ ایک دن مروان نے کیا امام علی زین العبدین تیرے دادے ورگا شریف آدمی میں نہیں گئے کیا اسی جنگ آمی لڑنیاں بماسیاں کسیاں مگر جمل اور صفین جو نے اعلان کی تھا کہ منادی نکلیا انہیں کہا لا تطلب مدبرم جدا موں پھیڑ کے نٹکیا پچھا نہ کرو کوئی نہیں بے کافر ہے انہیں ضرور مارنا بس انہیں سی پچھنا ختم ہوئے بغاوزنوں توڑنا سی اگر انہیں نٹکیا کوئی پچھا نہ کرو ولا تجھے جریحن اور اگر کوئی زخمی ہو کے ڈک گیا انہیں جان نہیں مکونی کوئی قتل نہیں انہیں کرنا ولا تدخلو دار آہد اور کسے دے کرچنی بڑھنا کیوں دی خان چار دی واری دی بھورنسی ہوئے گا جا کے پچھان لو جدا مارا دے جا کافران دا مارنی کہ میں نے مالے گنی میں دونا اس تو دین پیارے جنگ شروع ہوئی رات دا ایک ڈرامہ بڑھا لیا بسلعہ ہو گئی لوگ پہ گئے کوئی پیار نہیں بلکہ امام بیقی فرماؤں دے حضرت علید پوتے دی روایتنا محمد بن عمر دلی کہ تین دین زخمی ہی جڑے سی حضرت علید ساتھی ہی ہوں دے روک دارے حضرت حسن آمدارہ حسین آمدارہ عبداللہ بن جاور کہ کی تو امیر المومن کرنے بندے زخمی ہوئے تھا چک چک کے لیونے تین دین تیسرے دن جو آکھا کیا کہ امیر المومن مرزا دیں گا پھر دو رکھ رماد پڑی اسمان بات چکے کہ اللہ میں سمتنو خون ریجی تو بچان لی اخیر کرتی مگر پیش کوئی نہیں بعد نہیں آئے بندے مار دیتے ہن میں بے باس ہو گیا پھر جنگدہ اعلان کی اس تو ایک کیا ڈرامیں بنایا ہے پھر ہسٹریاں بنائیا رات پہ گئے سی لوگ کوئی رات نہیں سواج سمجھ کے جنگہ ہوئی شکر ہے اب یہ پہلے جنہ میں باہر بار آنا بہت پہلے سے تھی حضورتیاں خوشخبریاں تھی انہوں نے یہ نیکییاں کام آگیاں توبہ کر کے چلے جنت محفوظ نہیں انہوں نے ہنچڑا براکنلاؤ تھی ہمیں بے وکوفی ہے توبہ دا دروازہ کھلا پھر بعض آدھے کوئی آدمی اللہ معاف کر اللہ تعالیٰ آدم ہے سلام داندہ فتابہ انہوں نے توبہ کی تھی اللہ نے توبہ قبول کری توبہ دا دروازہ کو باندھے بچر کو غلطی ہیں ہوں گی مگر آپ پیشلے گروہ نہیں مارے گا جو مرضی حیرہ پھیڑی ہیں تدہ امام ابن کسیر فرماؤں دے کہ حضرت خزیل ابن اعجاد نے پوچھا انہوں نے کہا موابیہ دا دنہوں نے حیرت صاحبی ولہ کنہ حب صلیحہ بہ حب دنیا اے البدایوانا کہ دنیا لیمہ بچ پاس کو دنیا دا لالچی ہو گیا ایدہ او طریقہ نہیں رہا دے سوپس نہیں سیفتھائی سید ابول عسنہ لی اگر لیندیا بے یار حکومت کیونے سمال سکتے ابو بکر عمر در گی وہ پہلے آن دے رگڑے کھان بے رہا ہے ماراں کھا انہوں نے دیندہ پتا اے بات چاہے فتح مکہ سے چودرین نے پتری اینا وہی بکھیا صرف چزرات کرو ایدھر بھی آکے اوہی کم شروع کر ابو بکر عمر بڑھگا راج کرنا آسان نہیں تھی فقیری کرنی تختے بے کے اینا کو نہیں ہو سکتے اینا کہ کالا فیدہ حکومتہ جے محال نہیں سونے چاندی دے برتن نہیں ریشنی فرش نہیں خدام نہیں کھڑے اسی ان کا دے حکمان اے ملوک بن گیا ہے دنیا دے بات چاہ اوہ کمینا کو نہ ہو سکیا اوہی سارے امام اور عالم پٹھ دے رہا ہے کہ اینا نوہ اگر خلیفہ آسین آنے نا یہ لوگوی ہے کہ جڑا بھی حکومت مبالی مشرف صاحب بیٹھے ہیں خلیفہ اسلامی اسراج حکمران ہے اوہ بالحق ہے یہاں بالباطل علیہ دا بیس کہ جیز ہے حکمران یہ چھوٹھا ہے مگر ہون میں یزیدی امیر سی معاویہ امیر سی وہ پائیو کہیں رہے ہیں کہ ظالم امیر سی مگر وہاں سے حید اسی نا اوہنا حکومت کیتی ہے غرض کیتی ہے اسی کلوں نے کہاں نے اسی دیان ہے کہ چاہوہاں تو بات جڑے آیا ہے اے جسے تعبیر و روی آزا باب ہوتا ہے امام لخلا کہ اگر اینا نوہ بن حضیراندہ خلیفہ آسین یہ صرف اسطلاح لغوی ورنہ دین لے مطابقے سب ملوک ہے انہذا طرز عمل وہ نہیں جڑا رسول اللہ ذا طریقہ تھی اور ابن کسیر لی اٹھنی انجلت کہ سنت یہی ہے کہ معاویہ کو ملک کہا جائے خلیفہ آنا کہا جائے کیونکہ رسول اللہ نے فرما جیا کہ خلافت میرے بعد تیسہ اے حدیث دیکھیا کیا کہ سنت عمل ہے کہ انہوں ملک کیا کرو بادسہ خلیفہ آنا دین نہ ٹھٹھا بنایا خدا تو ڈر دو بلکہ توبہ کرو جو صحیح مسلک انہوں بیان کر ایک بات دیلی ہور سوالے سامنے بیان کرنی ہوئے ہے کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ بہت غلط کم کی تا شاہ وری اللہ اس سے لہنتے چل گئے اور ساڑھے اثری صاحب اپنے رسالے دورا ہے کہ معاویہ سے مقابلے چلی حق سے ہے مگر ہے بھی غلط حق یہ سی جو حضرت سعید بن عبی وقع محمد بن محمد صلی اللہ کہ جانگنی لڑنی چاہیدی محجریاں سے بیجانا چاہیدی اے حکومت چھڑ جندا اے جانگن لڑنی بری توبہ 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 خلیفہ برحق غلط اور جنہ دی غلطی ہے کہ انہوں مدنی کی تی انہوں حق سے بناتا کہ انہوں نے فتنے سے حسانی دے اے اوہ فتنے سے جنہا رسول اللہ نے آکھا جنہا ساڑھے بزرگان دی یہ نادا نہیں کہ نہیں سمجھ سکے انہوں فتنہ سمجھے اور ساتھ نہ دیتا حالانکہ یہ قرآن کے عمل سی ایسے جو ناب صاحبہ اے کانچل اللہ تھی چب گئی سی اے فتنہ نہیں سی باغییاں کے خلال لڑنا فرض سی مگر پرہیزگار کہ مسلمان ماری یعنی عددہ بازو یہ نا توڑتا بنے ہو مرنے اور ساتھ بنے ہو بڑے نیک سی نقصان ہو انہوں دی وہ غیر جانمداری نا کروڑا انسان علیدہ ساتھی نہ بنے ورنہ کچھڑے جاندے باغی انہوں آندے یہ ٹھیک سی حسانی لنا چاہیے بس ہوئی اتنا دی حکومت اگر ہوئے ہے کہ صحیح خلیفہ ہے بغاو سوچتا ہی اگر خلیفہ لیے یہ بچھڑ کے کار چلائے کرندیاں گلان کریا کرو کوئی قانون سمجھو اسلام سمجھو یہ تھی نہیں جان رہتی کہلے بے حکومت تفضلی کوشش کرنی بے آکھے لو پائی میں چلائے کرو باغی انہوں دے دی کرندیاں گل اس دے آئے امام شوکانی رہم تلالہ فرماؤں دے وہ کی لکھیا آئے ابن امام نبی اور ابن حجر کہ فتنہ نہیں ہو کرتی دے ہوگا جنا ساتھ نہیں جتا تو اسے یہاں دے بڑے چنگے نکلے فتنے سے سانی لیا تین سو چھتاڑی با فین دفا اللہ یردم المسور و یردم غیر ملکدر نیلو تاردی پنیوی جل ایتے پھر امام لکھ دے کہ کوشش روک جلے آن دے جدو اتنا مسلمان آن چل چل پہ کام پھر کسے اندلابی نہیں مقابلہ کرنا چاہیدہ بلکہ قتل کر دے آجان دے لمحے پیجنا چاہیدہ اب قتل کر دے ایک مذہب دے ہے ایک کے آبے چڑے اوٹس دے انہوں ٹکانے لاؤ دجائے بھاگیاں لگ رو اوٹے برماؤں دے کارن نوی فہادان المذہبان متفکان اللہ ترخید دخول فی جمعیے فتن المسلم میں دو سو تین سو سنتاری سوا سناؤ کہ ایتاں دی حکومت امکان دی ہے کہ اوٹس دی پہ کوش راکتی انہیں آخر لو جی میں سلام علیکم کرنو چلیں خلیفہ سمال لو یہ ملک چلاؤں دیگے کرنا پھر میں آئے دو میں مذہب چڑے جڑے آن دے آپ مردہ و مقابلہ نہ کرو دو جان لے مقابلہ کر لو تو ہنو بٹن اموزہ آپ نہ حصہ لو کالالکرٹ بھی اختلف تو اگے لکھ دیا کہ سعید بن ویوکاس عبداللہ بن ایس پاسے چلے گا کہ مقابلے تو ہتھ رکنا چاہیے مسلمان ہم جی لڑائی جیسے نہیں ہوں اینا جو بازے آن دے کربائے جانا چاہیے بازے آن دے اسے لاکے تو چلائے جانا چاہیے باز آن دے نہیں کچھ بھی نہیں مقابلہ حتی کتر بھی کر لیا ہے اپنا بھی دفاع نہیں کرنا چاہیے سنت محدثین تے فقہ آدھا انہا کیا نا 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 کوئی اکرم دینی آرامنا خلیفہ بید ہے الہ وجوب نصر الحق و کتار الباغین باغینانہ جانگل رو اور خلیفہ برکی ماز کرو وکذا کالن نوی وزاد ان امد و آمد الرماع المسلمین اور امام نوی فرمائے اے ہوئی تیڑی اکثریت الرماع اسلام دی یہ محدث کہ حکومت بچانی ہے کہ انہیں لمحے پہ جنا وستدلو بکالی تعالی اللہ دی یاد دلی ہے کہ باغینانہ لرو کارن نویب حاضہ حسائی امام نویب انا یہ ہوئی محدث سائی او جوڑا مرد و چھوڑی پیرلا میں نے تو آکے مرے گا بالکرہ نہیں کرلا یہ دانتو آندھے چھوٹی مل گئی بدماش دلے گنڈے آوڑے کارا توسی لمحے پہلے مرد آبنے وراؤ کانا کما کل والون لظہر الفساد وستدارہ البغی والمفترون آندھے جو پہلے آندھے کہ علم منی جائے تو پھر دنیا پوری فساد پھیل دے ہوگا اور جڑے بدماش لہو گیا اور غالب آ جانگے نیک پر حیثگاہ لمحے پاکے ایک بڑی جاندے رہے اے پوری فصل ہوئی جڑی ہے بالکل انہوں پڑھنا اور فرماؤ دے امام شوکانی کہ اللہ نے جو قرآن کیا کہ زیادتی کرنے والا جنگل رو اور بری ویوائی دل آیات والا حدیث الوارضہ تعددہ صاحبہ وہ جڑا مشاجرات تھے وہ دے لکھیا کہ نہیں علیوی جڑا دجھے نہ تھوڑا دے حق تھے مگر آئے بھی چھوٹا جانگ شانگ نہیں سی لڑنی چاہیتی مسلمانوں نے بس تھڑھنا کھوک کرنا نہیں ہے کہ یہ ساری شرارت امام ابن تینیہ سے توریہ اور شعب علی اللہ بھی ایسے چکر چلے گا غرض یعنی کسی فقیدہ مذہب نہ محادثتہ جیلی صحیح اسلامی حکومت ہے اوہ دے خلاف اگر اٹھن قرآن دا باگیاں سے جنگ کرو اللہ دے رسول نے آکیا اے بھی تو اڑے سامنے اس پر ہوں بھی اے بھی بیت فتنہ کیونکہ پھیلا رہا ہے ختم ہو کہ ان کوئی فتنہ نہ سمدھے فتنہ آوہ جڑا شرارت اٹھی ہو نو کچلنا جڑا اے فرض ہے شرارت یہ کوئی نہیں بھی بیتنا بڑھو ظالمان دا مقابلہ کرنا دین ہے اور اتے عمر ہونا تے گی اے نواب صاحبی کتاب میں کہوں گا کہ اگر کچھ ترجمہ کرسا کرے کیونکہ ہن کا ہی میلی چھاپ دے علیسہ غلط کلا اے نواب یہ سعودین نے چھاپیا ہے کہ امام نے لکھا نواب صاحب نے کہ رسول اللہ دے زمانے تو جو ہو چکی ہیں اور جو قیامت تک ہونی ہیں اے ہونا دا بیان صحیح حدیثان دیکھے وچے عیسیٰ علیہ السلام دا اے اچھی کتاب ہے کہ کی ہو گیا ہن تک کی ہونا ہے تاریخ توی جو آیا سارا حضور پاک دے پیسرے اے تیز پھر نواب صاحب فرماؤں دے اے جنہ میں کہنا کہ جنگ میں جنہ رات ہوئی پھلانی گل وکانا کتالم من ارتفاع النہار یوم الخمیس الى قریب الاسر لیشرے لیان خرط من جماعت الاخرہ سنہت ستنم سلاسین اٹھاسی سوا کہ جنگ جمل بہت جنچلی آسیوں سے زہادہ وقصی جدو شروع ہوئی اثر تک رہی اور دس راتوں سے جنگیں جماعت الاخرہ جنگیں گزر چکییاں دی وہادہ من علامن ووطی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک دے نبی ہوندے نشانہ چو نشانہ وہ اخبار و بشیق قبلہ فکانے کہ گالدے ہوئی بھی نہیں پینٹی سال پہلا دستی تھی کئی دامنا قارل قاضی ابو فرق کے دستی کہ تی اہل سنت نے فیصلہ کی قارل حافظ بن دہیا ورد ما منعقد اللہ تائفت الامام تائفت عدل بل اخرى تائفت بغی و معلومن علی انکان الامام ہم دے بالکل ہے سنن دا تیج ماہ وچے حدیث والے فکالے کہ امام دا گروہ عدل والا گروہ اور دوسرے باغی ہے اور سا بات معلوم ہے جو شک ہوئی نہیں کیوسوے علی امام تھی اوہی برحق سی وکار ابو عمر بن عبدالبر تھی کتاب الستیاء و تواترت الاخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضورت اور لا تعداد حدیثان سی کہ باغی تو لا مارنو قدل کروگا وہاں منع صحیح الحدیث اور چوٹی دیاں صحیح حدیثان چکیا واجمہ فکاو الحجاز وارعراق منع فریق الحدیث وار رائے ایک وینی بار چھڑیا کہ عرب دیران والے ویچے راق دیران وڑے پاہوے حدیث دیارم سی تو پاہوے رائے منع مالک وشافی وابونیفہ والعوضائی والجمہورلہ صحیح حدیثان کافر نہیں آنے ایک گناہ ہے جنہا ہو گیا مگر کافر کا دنہ ہو گیا کلمہ پڑھ دے سی مسلمان رکھوں دے اے انہاں نویں سفیدے ساری یہ تینا بقی جو آنا یزید وغیرہ دو آگے انشاءاللہ یہ جو آج ہو گا کہ نواب صاحب نے بارچ اپنا ایمان دستے اب میں انہوں مسلمان میں نہیں مند دیکھتے نا صرف گناہ کہ انہوں نے یہ کافر ہو چکا اور جو میں قرآن انہوں کو گندگی دے تیر سر دیتے تو دے کلمہ پڑھ کی کرنا اوہے دالا اور امام احمد دا حوالہ دیتا کہ احمد بن حنبل جیسا شخص دوانا بیارہو دے تو اسی لانتلا پوچھے مسلمان ہی لیا کابے نو جرادنا اور مدینہ نو ساردنا اے تو بادا کا اے خیر باد دنیا گیا اے انشاءاللہ سارا آج تو آڑے سامنے ٹین جنگان جڑینا حضرت امیور المومنی لڑنیاں اوہے بارج مضمون مکمل ہویا کہ جنگ جمل سفین نہروان حضور پاک نے حضیثاں متواتر اور صحیح کہ آپ نے خود کیا کہ تنہیں جنگان لڑنیاں تو حق سے ہوئیں گا ہونے اس تو باد صرف دو تل مرہ لے رہے گا کہ آپ بھی شہادت کے میں ہوئی اور اس شہادت میں بارج حضور نے کہ میں دستیاسی بلی چرنا کی بنوں گی اس پاروں پہلہ حضور پاک بس گیا کہ علی تیری موت سمت ہوئی ہونی ہے جب اونٹنی تا بچہ مار رہا تھی بس برباد ہوگا کام سمود انا داؤ حشر ہونا کہ مرنا تو اپنی موت کوئی نہیں تیرا سر پھارتا جانا تیری داری رنگ تھی جانا اوہی حضیثان تو اڑے سامنے آ جانے ہیں اور بعد جو قیامت آئی کہ وی سالہ دار جتوں حضرت حسن حکومت چھڑی بے بسیج کہ چارہ کوئی نہیں ریا اور اوہے جو بیتر مالنا اور نمازنا اور دوسری چیزنا ہویا تیسی حدیثان تو بیکھو گے کہ وی سال جدا امام حسین بیٹھا رہا اے سون لو نچوڑ کہ امام حسین لی کر بلاج مرنا کوئی شاہ بھی نہیں سی رائی جنہ بھی نہیں سی مگر اے وی سال گزارنے آگے دیکھ کولیاں سے گزارے پھر اس طرح ترپتا رہا کہ ساڑھے ساتھی چون چون کے قتل ہو رہا ہے انہوں نے سر ملک پھرائے جا رہا ہے بیت المال لٹیا جا رہا ہے اپنے رشتے داروں سارا خواہ پہ آ دیتا حدیثان اور حضرت امام حسین حسین چپ ہی نہیں کیتا جو خط لکھے آکے کہ تم جڑے میرے پرانہ وعدے کیتے وہ کچھے گئے اور جدا میں تیرے خلاف جاہے یزید تو کھیا کم بخت بے ایمان لوگ نہ کوئی پڑھ دینا امام نے لکھے آکے کہ تم میں نوانا کوئی فتنہ نہ اٹھائیں تیرے جیسے آدمی دا محمد دا سربراہ بن جانا جانے تو بڑا فتنہ ہور کڑا تیرے جیسا بند دا محمد دا مسلمان دا سربراہ حرنار فرمایا کہ میں جدا تیرے خلاف نہیں اٹھ رہا اے میں نہیں سمجھلا کہ میرا ایک ایک دن جڑا گزر رہا ہے لیکن میں خدا دے سامنے کیوں در پیش کرنا اگر پوچھا گیا کہ حسین تو بیٹھا رہا جواب میرے پر لے کی اس تو میں جو پر آدھے وعدے پر فسیاں آئے تیرا زمانہ گزر رہا ہے تو بکھاں تو آخر وقت تے کچھ چنگا کام کر کے مردان کے برستے بند کرنا منت کا کچھیاں کہ خدا دا نغمان تیرا دورہ سے پوچھ لیا تو ہون جرا عمد نو چھڑ دے کہ رسول اللہ تو بعض عمد کے سے اچھے بندے نو چھوڑ دے نہیں منے زبردستی پیسے آنا اور تلوانا دے رہی ہے اور تو آرے سامنے آجب گا تو جائدات دیتی ہے انہوں سے کاتھ دا آملم کر دا انہوں سے بانا بند ہوگی چھوٹی دے سا کاتھوے وہی چپ ہو گئے حکومت دا بگنا کوئی چھوٹی گیا میں دوائی دن دا دے جس پر رہا اس موضوع سے کہ حکومت دا عالم تچنینا کر دا وہ دیکھو دین دا پوراوی اسلام اگر دین حکومت دا ہٹ کے او سے مذہب پر لارتا خدا او حیسائی دا مذہب پر یہودین دا بیڑا دیکھو بکٹا کہ حکومت دا درائیبر ہے او چلا رہا ہے میڈیا او دکوا سکول کارجو دکوا عدالتہ اور پولیسواز دوسری روندے رہا پیچھے دعوان کر کے انہیں لاجنہ گنگانتے ہوں مکہ کتنا پہنچے گا اس تو خدا دا دین ٹھیک دا بی جلے انہوں سیاسی شاہ سمجھ دے انہوں دین دا کھارب ہی نہیں آئے خدا دے بند ہو حکومت دے ہو حکومت دے ہو جان دن دا جنگان لڑتا انہوں سیاسی نہ کھو کراؤ اور دین دی گان ہے اور جدو ہیں نا مسلمان نے کہتا بے شریف بندے حجران بے گئے یار پڑھنا کو نہیں اپنا قرآن حدیث پڑھاؤ حکومت دانہوں آرام ہو گئے بیلکر موج ہو گئی وہ سکو ہی مجھا کیا لاو وزیفے سے جاگیرہ مدر سے چلاؤ سانوں کچھ راکھو اے پرہ مانا سندری بڑھ گئے دن بدن دیندہ دیرہ تنگ ہو دہوں نے اس تو بعد حضرت تیری رضیم دے شادت اور امام حسن دا حکومت چھڑنا اور پھر اہلے سندہ فیصلہ کے حسن چھڑنا تو بعد میرے مواویہ خلیفہ ہے یا پھیردی کی پسیل اے حدیثاں جو پڑھنی ہیں کوئی خلافت نہیں کوئی گل نہیں حسن بے بس ہو چکا بیکھا میرے باپنو توکشانہ بیکار کرتا میں کہے چار بندے نیک رہنے دے کیوں مرواز ایک وعدہ پورا نہیں کیتا اور محدثین کے آنگے وہ شرطان پینا سالے رونتی ہیں کہ جا حسن کام کر کوئی وعدہ موضہ جائیں اس تو پائی کیڑی ہیں کتاب اور فتن فتر باری پیروی جلد فتنیں آنے پڑھنا کہ رسول اللہ کی دسیاں تھی تو صحیح حدیثان کی ابن حضر لے گا تاریخ نو آتھ نہیں لاؤنا تاریخ بھی ایڈی چھوٹی نہیں جو میں ہمیں گر بنای جانتے رہو لی ساڑے بڑے بڑے امامہ لے گئی مگر میں انہوں ٹاچ نہیں کروں کہ حدیث لاو راوی لاو انہوں پرخلا اسلام تے قیامت گزر کی اور تسیح آرام نہ ٹال دیں لے ایک بندہ چل پیا نہیں بندہ چلنی پیا آپ بندے نے رستے بیخ لیں کہ نہ ہن فوج کو اٹھے اٹھیک اٹھیک ہونی فوج حسن کو ہے گیسی ہو کچھ ہٹیا ہن کے نہیں فوج ہونی میرے کو دیس سالہ دور شکن جائے ابو حریرہ کہہ رہے اب اگر میں حدیثاں سنانا جنی حکمرانہ دی میری شاہ راک کٹ کی جائیں اور دوہاں کر دا مریا کہ اللہ میں نے ساٹھنا اوغائی صحیح بخاری جند ہے قیامت آگئی صحابی آنگا میں حدیثاں بیان میری شاہ راک بٹ کی جائیں ویخ لے سارے رستے حسین نے کہ ہوئی پہی چارہ نہیں نہ کوئی جانگیا نہ کوئی ہن صرف یہ کہ میں نوازہ رسول نے حضور نے میرے بہت سے جتے ہیں میں مہدغانت نکڑ کے تیر کھاؤں میرے جسم تینیزے وجن میرے ٹکڑے ہونے میرا سر کو میں تاد امت سیاد دا گئے اور جگایاں ہونے یہ لوگوں نے اپنی مرضی پہ کیل لانے کی آسی ہے جو لانے کی آسی ہے انہیں لبا وہ ہارے آنی بہت جتیاں مگرے رہی جو نظر انتظار کرنا پڑے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی وصل اللہ خیر خلق کی محمد وآلہ وصحبید مہین الحمدللہ احران دے اے وزین چیزیں پہتے ہیں دیا کرو دوک اعلان ہے اے منو کرن دے سب بات ہونگے انشاءاللہ پھر ہینا دے وقت ہوں دے رہنگی چوکر ہونا بیل کرا دے دے اچھا دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا رسول الكریم سیدنا و مولانا محمد اللہ علیہ وصحبید مہین اے کتاب بیلی میرے اچھے دنوں سویرے ملی میں انہوں ختم کی تیب غیر نہیں رہ سکے بلکل میں پہلا مقایار تاتوارے سامنے لے کے بیٹھا ہمیں حسین رضیلوں سے محبت کیوں ہیں اور خوشی دی کر لیا جب تو میں وہ شیر پہلا پوچھ رہا تھا جو پھر درست ہو گیا پوچھا پچھا گئے دن کے تنہا تھا ہمیں انجمنہ میں یہاں میرے راضان اور بین شکر ہے اوٹ پنیا آوازان عبدالمنہ راسخ اٹھے اور تفضیل آمد زیغم استاد عالم دین اہل حضیث ناجوان اس لیے ہمیں حسین رضیلوں سے محبت کیوں ہیں انہوں پڑھنا یہ دی بات جدا محمد صلی اللہ جب باری میں لکھا کہ اگرہ جو سرچان تحقیق کنوں کہ ملون آدمی کوئی بشارت نہیں انہوں خلیفہ ثابت کردے حضر نہیں مہدی چھڑ سکیا ایسی کتاب صحیح حضیث عن دی روشن نہیں کہ در طرح پھر دے اہ صرف ایک حضیث حضر علی پڑھ دیا کہ اب محمد صلی اللہ جب باری دینا نبی بچہ علی شاہ نائے بیڈر فرماؤں دے تاریخ کا مسافر ایسے ویرانے میں پہنچ کر حیران کھڑا ہے کہ جہاں ہر سو انسانوں کے کٹے ہوئے لاشے اور خون بکھرا پڑا ہے پڑھ دیا پڑھ دیا ایسے جگہ جاندہ ہی در بھی لاشاں ہی در بھی خون ہی خون لاشے نوجوانوں کے بھی ہیں اور ناسوم بچوں کے بھی بلکہ ایک طرف تو شیرخار بچے کے حلق میں ٹیر اٹکا ہوا ہے بھلا اس نے کیا جرم کیا ہوگا دوسری طرف ایک سر ہے کہ نیزے پر لٹکا کر فضا میں لہرہ دیا گیا ہے قریب چند خیمیں ہیں جنہیں آگ لگائی جا چکی ہیں اب ان خیموں سے آہوں اور سسکیوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا ان خیموں میں وہ پاک بعض عورتیں ہیں جن کے چھیروں کو کبھی آسمان نے بھی نہ دیکھا ہوگا وطن سے دور سہرہ میں ان عورتوں کا واحد اے ایل حدیث آرم لکھ رہے ہیں شکر ہے وطن سے دور سہرہ میں ان عورتوں کا واحد سہرہ چند سال کا ایک بچہ ہے اور وہ بھی بیمار ہے جہاں اس معصوم بچے کے کمزور و ناتما کندوں پر ان عورتوں کی نگرانی اور کفالت کا بودھ ہے وہاں اس کی وراثت فقط بے گوروں کا فنلاش ہیں جنہیں دفن کرنے کے لیے اس کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں درہاں دیکھ غور کیجئے یہ خانہ ویرانی کس کی ہوئی نیظر پر لہلاتا ہوئے یہ سر کس کا ہے خاک نیٹے ہوئے یہ ہونٹ کس کے ہیں ہاں یہ وہی ہونٹ ہیں جنہیں وہ ہونٹ چومتے تھے جن سے بھئی کے مقدس پھول درتے یہ سر وہی ہے جسے جنتی جوانوں کی سرداری کا تاج پہنائے دانے کا وعدہ خود سردارے دو جہاں نے دیا تھا اب وہ سردارے دو جہاں نے دیا تھا اب وہ سردارے دو جہاں نے دیا تھا وہ اگلے جہاں تاج رکھنے تھا کٹنے والا یہ خاندان وہی تھا جس کی رگوں میں اس نبی کا مقدس خون بیتا تھا جس نے زندگی پر کسی کو ذرا تکلیف نہ دی بلکہ پتھر مارنے والے کو بھی جوڑی پھیرا کر دوائے دی تھی جس سارا یعنی پوری کتاب ہے کہ میں ایک لفظ نہیں چھڑ سکیا پہلا پڑھے آر لکھیں یہاں بتے رہاں لوگاں مگر ایسے بندے اللہ دینے لی بلکہ لو جوانا ہمیں حسین رضیوں سے محبت کے ہوا ہے حضور پاک نے دیلیا خبران دیلیا بات حضور تے جو گزری سب ایک کتاب میرے پر آر ضرور مدنی صاحب چھوڑکو ہے دوسرا جو میرے پائی سرور صاحب آئے بیٹھے میں انہوں کے جامعہ دیا القرآن سے گیا اور میں خود و مدر صاحب بکھیا پورا تھے تو انہوں نے شاید باروی تقسیم ہوئے ملدت مدرسہ انہوں نے بڑھایا جدا میرے تصور دے مطابق ہے کہ ایسا مدرسہ بڑھنا چیز ہے جتو لوگ پڑھ کے ڈی سی ایس پی جرنیل بھی نکلوں بیلکل سارے علوم بھی انہوں نے کہوان اور نال دینی علوم دے بھی مائرون انہوں نے اتھے کوشش کی تھی بیلکل سائنس دے بھی اتھے کمرے اور دوسرا دینی میں ایک بہت عالی کم ہے جدا اوہ کا تحصیل دنوالہ جنہوں نے شروع کی تھا اور اس سے میرا اختصاف بھی ہویا میں سمجھنا کہ دارہ اس قابل ہے کسی ہیں اچھے انہوں نے دس پندران ہزار اگر کٹھا کریے بھی اللہ کرے ہو جائے تو کوئی گھر نہیں ہے ایک ذرہ دینوالی کیا لیا اصل میں انہوں سارے لوگانوں آکھوں گا جنازے دنوالی کوئی بھی دین لی محبت ہے گی نہ کوئی اس گئے گزرے دمانے جا کے خود لکھ اور جو ہے رہنے اتھے بولڈنگ ہاؤس سارے چکتہ انظام تربیہ سارا ایک سات دن آپ فوج دے جائے ایک افسرہ ریٹائر مگر حافظ قرآن ہو گئے پچھے فوج دے دین دار اللہ نے کرتا اور ایک کام ایسا ہے تیلی محضہ دے حضور بھی دعا کرنا کہ اللہ انہوں نے منصوبہ کامیاب کرے اور جنہیں لوگنا ذکاہ صدقات دے دریئے اور دوسرے طریقے انہوں نے ملد کرنا وہ یقین جانے بیش مار مدنہ جانے مجاہدین تھے مجاہد بندے مروا مرکو کچھ بھی نہیں دیشت گھر دے خون دے او دی بجائے ہو جائے دارے انہوں نے تعاون کرنا اینا بوٹیاں نو پاور دے وہ اگر ہوتھوں کچھ سی تیما نکلائی ہیں جو میں سرور صاحب نے لکھیا کہ دو تین عرب آئے او جی تو پھرے انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ دینی مدارس کے طلبہ فارغ ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں ہمیں مگریشن پولیس وزارت خارجہ کے علاوہ کسی وقت کسٹنم اور ادارتوں کے بچکر لگانے پڑے لیکن افسوس کہ ہماری زبان جاننے والا ایک آدمی بھی ہمیں نہیں ملا اٹھ سال پر درسان عربی ایک سطر نہیں بہت سکے کتاب دا ترجمہ کر رہا ہوں گے وہ جلاز بھی ساڑی ترجمہ نہیں کر ایسا دارت نو سمجھا ہے میں ہنگر کوئی طالب نہیں لبا دینی مدارس ہر سار سینکروں طلبہ فارغ کرتے ہیں وہ کہاں خدمات بدالاتیں میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں گا یعنی ایس تو قیم کتاب دنیا بھی علم بھی سارے پند اور دینی بھی آپ جا کے بکھو ربزہ نہ لاؤ سواگت کو جور نہیں اور اپنے مال ادر نو خرچ کرنے لی کوش کرو اللہ تعفیق دے تھی آج بھی زیادہ تو زیادہ تسی تعاون کرو نا میں اور تسی جوڑا کرنا نا انہیں بالکل اللہ دی راج بہت بڑی نیکی شمار ہو گا انشاءاللہ تو ہے حکیر کوش نہیں ہزاراں جڑے نا ایک کوئی بھی شہنی بند ہے انہوں چاہیے پزار لاکھ جڑار ہزاراں جڑان کٹھے کر کے مدد کر رہے سال تسکات پہ جنب اور جا کے خود بکھنا پہ جس طرح اس کی میرے پر آئین پر آنے سوتی ہے صحیح منصوبہ جاتے کہ علم نہیں آنا مسلمانات کوئی اس قابل نہیں ہوں دے بیادی کہ انہوں ڈی سی یا رسلی لائے دے انہوں پتہ ہی نہیں ملک کے میں چلاؤنا میں نوں کو رہا دے میں ہوں کی پتہ یعنی تعلیم ایسی ناقص ہے کہ یہاں ایڈنسٹیٹر نکل دے انہوں کو دین ہے نہیں یا مسلم عالم نکل دے انہوں دنیا نہیں چلا ہوں نہیں تو ایک بہترین سکیم انہوں اللہ نے سجائی ہے اور اجتاونوں اپنا فریضہ سمجھو ایس تو علاوہ بھی میرے دوست بلکل خود وزٹ کرو اور مدد یہاں دی جاری رکھو باقیدہ لہا دیو بہت استاد ہے ہوتھے تعلیم انہوں سارے انہوں نے خرچہ اٹھائے اور اللہ تعالی انہوں نے مذہب فرمائے اے اجتاون کرو اے بہت نیکی دی بات اے اعلان دے کہ بارہ مارک بڑی آرہی انشاءاللہ بروزتوار نوم بج صبح سالانہ ایچماع تحریک اسلامی فیصلہ باقیدہ منعقل ہو رہا جس میں مرک تحریک اسلامی کے مرکزی اور صوبائی کا ادنین شرکل فرمائیں گے درس قرآن میرا درس حدیث حکیم شریف صاحب دا تقریر حکیم عبدالوید سلمانی پھر وقفات چاہے پھر پروفیسر حفیظ عظمان آسن صاحب دی بچ حکیم سید محمود صارم صارم پری نماز زور تک ہے اس تو بارہ مارچ دی ہون تو تیاری کرو اس دن بلکر سویر تو اس مسجد آ جاؤ اے بڑے بڑے لوگ جو دین دے خادمے آن گے اتھے توی سوال کر سکتے دین دے بارے جو کوئی ہوتے کامن کرو اللہ تعالیٰ اس اجتماعوں میں کامیاب کرے باقی اے سوال جڑے انشاءاللہ پھر ان اللہ موقع ہون نہیں وقت کوئی آزانوی رسالہ اگر بار مل لیا تھے مفت اللہ لانتی ہے اللہ مسلح ارام محمد دے دیو اللہ مسلح ارام محمد وعالی محمد مبارک وسلم اے خطبات جمعہ رضیگر دروسہ اب انٹرنیٹ پر دستیاد اللہ مذہ بھرم میرے خطبات اور سارے جڑے لکھیا انٹرنیٹ پر ویب سائٹ کا اڈریس ہے تھلے ویب سائٹ کا اڈریس ہی لی ہے یہ بھی لوگ رہے ہیں جنہوں کو ہے انٹرنیٹ اتھے فیضہ ہوتا ہوں اللہ دے میرے بانینا پوری دنیا چاہ آواز ہوں گونج رہی ہے اور مرض دورتاں منہوں فون کر دیا بیسے ایک دن سنیاں تا دیوانے ہو گئے یار ایدہاں ساپ سیدہ دین کاؤنٹس ہر شہدہ حوالہ کل بی بی سامن آواز ہونے آکا میں کنٹس ہونے آر جا کے اپنے خانوں میں راتا کیا بی ساڑھے نال جڑے شاہ صاحب ہو رہی ہے ہمیں نہیں کلما ہوتا پڑھ دی میں وکھے ایک سیکنڈ دی دیر نہیں سوال ہوں دا نالو نال جواب حوال لے آکے فلان جگہ پڑھو اس تو اللہ میری مذہ فرمائے میں نے توفیق دے باقی میں حق نو نہیں چھ پونا بے لکل کوئی ایک بھی نانائی سے سننا ہوئے میں مسجد چھڑ کے کار بیجڑا مگر ایک دی نہیں کرنا کہ دین تے پردہ پاؤں اللہ تعالیٰ تو بچا کے رکھے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد آلہ وسادہ